دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماہ شوال کا وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا اور اتنا اضافہ ہوگا کہ زندگی بر آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی اور وظیفہ ایسا وظیفہ ہے دوستو کہ جس کو آپ نے ماہ شوال میں شروع کرنا ہے اور چیلیس دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے تو دوستو وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک بنے رہیے اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور دوستو بڑی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں لیکن آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا لائک کرنے میں تو دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ایک لائک کر دیجئے تو بلا تاہیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کو تو دوستو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شوال میں آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ علم نشرہ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتْوِكَ رَبُّكَ فَتَرْدْوَا یہ آیت آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ اول آہر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے اور دوستو یہ عمل اس عمل کی مدت جو ہے وہ چالیس دن ہے تو دوستو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے پوری زندگی آپ کو رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستو کے ایسا تلازمی طور پر شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ